موسیقی وزیراعظم عمران خان نے پیٹرول مزید بہنگا کرنے کا اشارہ دے دیا کتنے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کم ہے قیمت میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا ورنہ خسارہ بڑھ جائے گا مزید کہا کہ مشکل وقت میں مدد کرنے پر سعودی عرب یو اے ای چین کے شکر گزار ہیں موسیقی ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج اگر اپنے عمران خان صاحب اعلان کرنا ہے تو اپنے اسطیفے کا اعلان کریں کیونکہ اب پاکستان میں اگر مہنگائی سے نجات چاہیے بیروزگاری سے نجات چاہیے معاشی طبائی سے نجات چاہیے بھوک اور افلاس سے نجات چاہیے تو وہ صرف عمران خان کے اسطیفے میں ہیں نو لیک نے مہنگائی کا ذمہ دار بزیر آسم کو قرار دے دیا ترجمہ نو لیک ماری مارنگزیب کہتے ہیں عمران صاحب کی پہلی اور آخری ترجی قوم کی زندگی کو عذاب بنا رہا ہے عمران خان کا اسطفہ سب سے بڑا ریلیف پیکیج ہے یوٹاریٹی سٹورس پر مہنگائی کی نئی لہر گھی اور آئل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا نوٹفیکیشن جاری عمل درامت بھی فوری ہوگا برینڈڈ گھی کی فی کلو قیمت 38 اور آئل کی فی کلو پاؤچ کی قیمت میں 33 روپے اضافہ نیپرا نے بجلی 3 روپے 45 پیسے مہنگی کرنے کی کیے الیکٹرک کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیرمن نیپرا نے کیے الیکٹرک سے آدھا تو شمار کی تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں ملک میں مہنگائی پر قائمہ کمیٹی برائے قزانہ کا اظہار تشویش ڈیپیوٹی گورنر سٹیٹ پینک نے روپے کی قدر کے اتار چڑھاؤ پہ مداخلت کا اعتراف کر لیا گورنر سٹیٹ پینک کا واشنگٹن میں دیا گیا بیان مزاہکہ قیص قرار وضاقت سینٹ سیکٹریٹ میں جمع کروانے کے احکامات میں دیئے گا ادارہ شماریات نے بیرونی تجارت کے آدھا تو شمار جاری کر دیئے روپے مالی سال کے پہلے چار ماہ میں تجارتی خسارہ ایک سو پانچ آشاریا چار تین پیسٹ تک پہنچ گیا پچیس ارب ڈالرز زائد کی درامدہ ریکارڈ کی گئے پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسیشن اور حکومت کے درمیان طویل مزاکرات کے بعد معاملات پہ حکومت نے ڈیلر بارچن میں اضافے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ڈیلرز کی جانب سے پانچ نوویمبر ہرطال کی کال واپس لے لی گئے وزتی ایشیا ریاستوں اور ازبک پنٹیوں تک رسائی ازبکستان سے ٹرک کی پہلی کھیپ زمینی راستے سے ترخم بوجھر پہنچ گئی مشیر تجارت کے پر ریجنل رابطہ کاری کو مضبوط کرنے کے لیے یہ حکومتی کوششوں کا تسلسل ہے مزید تجارتی روابط مضبوط کریں ازبک قومی سلامتی وفت کا دورہ ترخم مشیر برائے سنت و تجارت عبدالرزاق داؤت اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مہید یوسف پہ ہمرا پاک افان سرحد پر ریفنگ دی گئی ازبک سیکیٹری سٹیٹ سیکیورٹی کانسل لیٹنین جنرل مختوب نے سرحدی میکنزم کا جائزہ لیا وزیراعظم امران خان نے ڈاکٹر بابر آوان کو قانون سازی کا عمل شفاف اور قابل عمل بنانے کا ٹاسک دے دیا حکومت اور الیکشن کمیشن میں بیک تھو مشیر پارلیمان یومور الیکشن کمیشن پہنچ گئے چیف الیکشن کمیشنر سے اہم ملاقات کی تیز رفتاری کا خوفناک انجام سندھوتی آزاد کشمیر میں تیز رفتار بس کھائی میں گر گئیں حادثے میں 23 افراد جابہ حق مطابق زخمی ہو گیا لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال پنتقل کر دیا گیا الٹی سیدھی حرکتیں کمرہ عدالت میں چیخو پکا نور مقدم قتل کیس کا مرکزی ملزم ظاہر جاپر آپے سے باہر ہونے لگا جرد سیشن کوٹ اتاروانی نے رمارکس دیئے کہ ملزم ڈرامے بازی کر رہے اسے لے جائیں آصف زرداری کی تین ریفرنسز میں بریت کی صدا دوسرے نیپ آڈیننس کی بنیاد پر درخواست تائر کی پارک لیں، میگا مانی لانڈرنگ، تھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس شامل نیپ کو نوٹس جاری جواب طلب کر لیا گیا الیکشن کمیشن کی حکومت سندھ کو بلتیاتی انتقابات کے لیے چھے نوویمبر تک اختامات کی ہدایت حکومت سندھ نے کام کا آغاز کر دیا میک بلتیات کے تمام مسئلہ کے جیپیوٹی کمیشنرز کو قطوط نقشے الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کی ہدایت صوبائی وزیر سعید پنی کی حیدر آباد میں کھلی کا چہری بدنزبی کا شکار منپسند سوالات لینے پر عوام کا احتجاب وزراء اور انتظامیہ کے قلاب شدید نارے بازی کی گئے صوبائی وزراء اور انتظامیہ کھلی کا چہری چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے کال ادم تنظیم کے کارکنوں کی رہائی کے باوجود گجرات میں درہ اچناپ کے پل پر کنٹینرز تاخال موجود اسلام آباد سے گجرات تک جی ٹی روڈ پر ٹرافک پہار کال ادم تنظیم کے مظاہرین چھٹے روز بھی وزراء بات پارک میں موجود شوہنگ بے ٹیکسی ڈرائور کے قتل کا معاملہ سی سی پی او کلام محمود جوگر نے نوٹس لے لیا ایس پی صدر کو ملزمان کے قلاب کاروائی کا حکم سی سی ٹی وی پوٹیجز اور آن لائن ریکارڈ سے ملزمان کو ٹریس کردے کی ہدایت کر دی گئی آئی سی سی کی تازہ ٹی ٹوینٹی رینکنگ جاری بابر آزم پہلی پوزیشن پر براجمان محمود رزوان نے چوتھے نمبر پر ترقیب آئی شاہین آفریدی کا تیروا نمبر ہر سو بیسوے نمبر پر آگئے پاکستان ویس انڈیز ومن انٹرنیشنل ون ٹیک ریکٹ سیریز مہمان ٹیم کی سروزہ آئیسولیشن مکمل صدارتی سطح کی سکیوٹی میں جمعیرات کو پریکٹس ہوگی کرونا کا شکار دین پاکستانی ومن کرکٹرز کی آئیسولیشن ہفتے کو ختم ہوگی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سنسری قیص مقابلے جاری آج بھارت اور افرانستان باتے مقابل آئیں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق ساتھ بجے شروع ہوگا نیوزیلینڈ نے اسکاٹلینڈ کو 173 رنس کا حدف دے دیا مخبوضہ کشبیر کے سابق کٹپٹلی وزیرالہ فاروق عبداللہ کے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشبیر میں قربت اور افلاس میں تشویشنا خط تک ازامی دلی کے غلط فیصلوں کا قمیازہ قریب عوام کو بھکتنا پڑتا تھا